اسلام علیکم فرنڈز آج کے ویڈیو میں ہم جی فائیو کے ایک یونیک موڈل کی انبوکسنگ کریں گے اس کا فل ریویو کریں گے اور اس کی پرائس کے مطلق آپ کو اگاہ کریں گے اس فون کا جو موڈل ہے وہ کافی یونیک ہے اس کا نام یونیک ہے اس فون کا جو موڈل ہے وہ کوبرا ہے جیسے کہ یہ نام سے ایک ڈیفرنٹ اور عام فون سے یونیک نام رکھا گیا ہے اسی طرح یہ فون بھی یونیک ہی بنایا گیا تو اس فون کو انبوکس کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے جو اس میں ایک ڈیفرنٹ چیز ہے جو اس فون کو عام فون سے تھوڑا الگ کرتی ہے اس چیز کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کے فیچرز وغیرہ سے بھی آپ کو اگاہ کرتا ہوں تو چلیئے اس کی انبوکسنگ کر لیتے ہیں جب تک انبوکسنگ ہوتی ہے اگر کوئی دوست نیا ہے اور فرس ٹائم ہمارے چینل کی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبکرائب ضرور کر لے اور بیل کے نشان کو ضرور پرس کر لے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے یہ فون ہمارا انبوکس ہو چکا ہوا ہے اس کو یہاں سے ہم لوگ یہ سیلڈ ہوتا ہے تو اس کی سیلڈ جو ہے وہ اوپن کر لیتے ہیں جی فائب کے اس کے اوپر سیل لگے بھی ہے فون ہمارا انبوکس ہو چکا ہوا ہے تو سب سے پہلے جو چیز نکلی ہے وہ جی فائب کی طرف سے ایک ورنٹی کار دیا جاتا ہے جو کہ اس فون کی باکس کے اندر ہے جی فائب کی طرف سے ایک سال کی ٹویل منت کی ورنٹی دی جاتی ہے یہ ہمارا فون ہے اسیسریز میں دیکھ لیتی ہیں کیا کچھ ہے اسیسریز میں ہمارے پاس ایک بوفر کوالیٹی کی ہینڈ فی دی گئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں موسٹلی نارمل فون کے ساتھ عام ہینڈ فی ہوتی ہے لیکن اس میں بوفر ہینڈ فی جو کہ کافی اچھی کوالیٹی کی ہے وہ دی گئی ہے ایک عدد اس میں پاور اڈاپٹر ہے اور ایک پچی سو یا پینتی سو امی ایچ کی یہاں جی یہ تھرٹی فائیو ہنڈر ایم ایچ کی بیٹری ہے کیونکہ میں نے ریپر سے ابھی اس کو نکالا نہیں تھا اس لیے یہ بیٹری بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں تو یہ بیٹری جو ہے اس کے اندر پینتی سو امی ایچ کی ہے کافی بڑی بیٹری لگائی گئی ہے اس فون کے اندر اب میں آپ کو فون دکھا دیتا ہوں تو یہ چوکلٹ کلر کا بڑا خوبصورت فون ہے جیسے کہ ویڈیو میں آپ کے سامنے ہیں اور یہ اوپر کی طرف ایک ڈیفرنٹ چیز لگائی گئی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کا سٹارٹ میں بتایا کہ یہ یونیک فون ہے تو یہ ہی اس کی یونیکنس ہے یہ اس فون کے اوپر یہ شیپ چینج کی گئی ہے اور یہ کافی بڑی ٹارچ لائٹ لگائی گئی ہے میں آپ کو قریب سے دکھا دیتا ہوں تو یہ ٹارچ لائٹ ہے باقی فون کا فرنٹ ڈسپلی سیم ہے دوسرے فون کی طرح کومن فون کی طرح سیم ہے بیک پہ ایک کیمرہ دیا گیا ایک بڑے سپیکر لگا ہوا ہے نیچے کی طرف ہمارے پاس چارجنگ پوائنٹ ہینڈ فی اور مائک کا آپشن اوپشن اویلیبل ہے فون کو اوپن کر لیتے ہیں بیک سائٹ پہ ہمارے پاس یہ وہی سپیکر اور یہاں پہ ہمارے پاس سیم وان اور سیم ٹو دو سیمز لگ سکتی ہیں اور ایک ادد میمری کارڈ سلاٹ دی گئی ہے تو بیٹری لگا کے اس فون کو آن کر لیتے ہیں سٹارٹنگ ڈسپلی فون کا اس ویڈیو کوئی تک دیکھئے گا کیونکہ اس فون کی سٹارٹنگ وائس اتنی ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہونا پڑا یہ بھی اس کی کافی ایک اچھا فیچر ہے جو لوگ ہائی ساؤنڈ والا یا لاؤڈ وائس والا فون لینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ فون کافی اچھا ثابت ہوگا کیونکہ اس فون کی جو وائس کوالٹی ہے وہ کافی پاور فول سپیکر لگا ہوا ہے تو یہ ہم لوگ اس کو آن لاک کر لیتے ہیں اور اس کو آن لاک کرنے کے لیے ہمیں مینیوں کی اور سٹار کا بٹن پریس کرنا ہوگا اور اسی طرح اس کی مین مینیوں کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہماری مین مینیوں ہے اور یہ ہمارا کی پیڈ ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو اس کی جو یونیک چیز ہے وہ چک کروا دوں کہ اس کی جو ٹارچ لائٹ ہے وہ کتنی شائن ہے اور کتنی برائٹ ہے تو یہ یہاں سے آن ہوگی تو یہ کافی بڑی ٹارچ لائٹ دی گئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیمرے میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس کی ٹارچ لائٹ کافی پاورفل ہے اس وقت میرے پاس لائٹ بھی زیادہ ہے لیکن پھر بھی اس کی جو لائٹ ہے وہ کافی برائٹ ہے تو یہ ہمارے اس کی آن آف کی ہے اس کو ہم لوگ یہاں سے لانگ پریس کریں گے تو یہ ٹارچ لائٹ یہاں سے آف ہوگی لیکن یہ فون سوری لاک ہو گیا تھا یہ ہماری جو لائٹ ہے فون کی وہ آف ہوگی بھی ہے میں اس کی منیوں میں چیک کروا دیتا ہوں کیا کچھ ہوتا ہے سٹارٹ میں ہمارے پاس ہے نیمز اس کے بعد میسیجز ہیں کال اسٹری میوزک پلیئر ملٹی میڈیا فن این گیمز ہے سرویسیز کیمرہ بغیرہ دیا گیا ہے بلیو ٹوٹھ ہے اس میں ہمارے پاس پروفائل کی سیلیکشن ہے ٹولز ہیں سیٹنگ بغیرہ تو یہ ٹوٹل مینیو تھی اس میں جو خاص ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ملٹی میڈیا میں ہمارے پاس ویڈیو ریکارڈر ویڈیو پلیئر ایف ایم ریڈیو سانڈ ریکارڈر گیلری اور مای فائلز وغیرہ دیا گیا اسی طرح فن این گیمز میں دیکھ لیتے ہیں اس میں ہمارے پاس باکس مین سنیک یہ دو اور تین تین گیمز دی گئی ہیں اسی طرح ہمارے پاس یہاں پہ سرویسیز میں انٹرنیٹ جہو فیس بوک ای بڈی ٹوٹر وغیرہ اور سم ٹولز وغیرہ دیا گیا کیمرہ بلوٹھوٹھ ہے یہاں پہ ہمارے پاس پروفائل ہے نارمل سائلنٹ میٹنگ انڈور آؤڈور وغیرہ یہ تمام مورز دیا گیا پروفائل کے ٹولز میں دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کلکولیٹر ہے ورلڈ کلوک ہے سٹاوو وارچ ہے علارم ہے کلینڈر ہے اور فلش لائٹ دیا گیا ہے اب سیٹنگ میں دیکھ لیتے ہیں سیٹنگ میں ہمارے پاس کال سیٹنگ فون سیٹنگ ڈسپلی سیٹنگ سکوٹی سیٹنگ نیٹورک سیٹنگ اور ٹی ٹی اس سیٹنگ ایک نیا فیچر ایڈ کیا گیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ٹی ٹی اس انکمینگ کالز ڈائل ٹی ٹی اس سیٹنگ اور فون بک ٹی ٹی اس سیٹنگ وغیرہ کوئی نیا فیچر ہے جس کا یہ چیز میرے علم میں بھی فرس ٹائم آ رہی ہے تو اس کو میں بعد میں سرچ کرتا ہوں اور اگر کوئی دوست پوچھنا چاہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لے گا ایڈ دا ٹائم آف ویڈیو ریکارڈنگ ٹی ٹی اس کے اوپر میں نے پن موڈیفائی پن فون لک اس میں پرائیویسی پاسوارڈ ہے پرائیویسی بھی اویلیبل ہے آٹو کیپ لک ہے اور لک سکرین وغیرہ اویلیبل ہے فکس ڈائلنگ کا اپشن بھی ہے بلیک لسٹ اور وائٹ لسٹ دونوں چیزیں دی گئی ہیں اب بہت سارے دوستوں کو بلیک لسٹ کا پتا ہوگا لیکن وائٹ لسٹ کا پتا نہیں ہوگا اگر وائٹ لسٹ ایک وہ اپشن ہے اگر آپ اس فون میں صرف چند مخصوص نمبر ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ باقی کسی بھی نمبر سے کال نہ آئے اور چند مخصوص نمبر جو آپ نے اس کی فون بک میں سیو کی ہوں انہی سے کال آئے تو آپ بلیک لسٹ میں ایڈ کریں گے اور آپ چاہتے ہیں کہ باقی ہر نمبر سے کال آئے لیکن چند مخصوص نمبروں سے کال نہ آئے تو وہ آپ بلیک لسٹ میں ایڈ کریں گے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں بلیک لسٹ اور وائٹ لسٹ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ورک کرتی ہیں تو یہ دونوں فسیلیٹیز اس فون میں آویلی بل ہیں یہ کافی اچھا فیچر تھا جو اس فون میں دیا گیا باقی فون کی ٹوٹل یہ شیپ ہے میں آپ کو رونڈ میں چیک کروا دیتا ہوں ایک 360 لک دے دیتا ہوں اس فون کی یہ بیک پہ سپیکر کیمرہ یہ سائیڈ یہ یہ ٹورچ لائٹ ہے فرنٹ ویو آگیا ہمارا اور یہ ہمارے چارجنگ بلی سائیڈ ہے اس کو ان لاؤگ کرتے ہمیں نارم اس کو ایڈٹ کرنا ہوگا اور تو ساؤنڈ جیسا کہ آپ نے سنا سٹارٹنگ پہ بھی کافی لاؤڈ ساؤنڈ تھا تو یہ اس کا ساؤنڈ ٹیسٹنگ بھی ہوگی کی پہ ڈالنگ وغیرہ میں چیک کروا دیتا ہوں تو اس کے فگرز کافی بڑے ہیں ریزنیبل اس کی کیپ ایڈ ڈالنگ کے جو ڈیجرز وغیرہ ہیں اور فون کی لک بھی آپ کے سامنے ہیں کافی یونیک فون ہے ایک ڈیفرن چیز ہے اگر کوئی دوست ڈیفرن چیز لینا چاہتا ہے تو یہ ایک ٹارچ لائٹ کو ایک الگ سے شیپ دے کے پوری فون کی جو شیپ ہے لک ہے اس کو چینز کر دیا گیا ہے تو یہ چیزیں تھیں اس فون کے اندر اب ایڈ دا ایڈ ہم لوگ اس فون کی پرائس کی بات کر لیں تو بیو کو ساتھ تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھ گا دعا میں یاد رکھ گا بہت شکریہ اللہ حافظ